اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس فورد سبق نمبر چودہ پٹ رہے تھے ہم لوگ چونٹی تو سبق ہم نے پورا پٹ لیا ہے انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ میں آیا ہوگا دیکھو آج ہم الفاظ معنی سوال جواب وغیرہ کریں گے دیکھیں یہاں پہ الفاظ معنی ہے اکہ معنی ہے ایک ساتھی فورد دشمنی یا نفرت جگ دنیا دم برنا کسی کو ہر وقت یاد کرنا پریم ملپ محبت جان چرانا بچنا یا کترانا جفا کاش محنتی کانہ دہرانا دیان نہ دینا توجہ نہ کرنا آپ دیکھیں یہاں پہ صحیح طلبوں سے پڑھئے پہلا اکہ ہے پریم ہے جفا کاش ہے تو دیکھو دوسرا ہے سوچیں اور بتائیے پہلا سوال کیا ہے چونٹی کو ایک دانہ بھی مل جائے تو وہ کیا کرتی ہے تو جواب دیکھیں یہاں پہ جواب دیکھو چونٹی کو ایک دانہ بھی مل جائے تو وہ اپنی ساتھیوں کو مہمان بنا کر کھلاتی ہے چونٹی کو ایک دانہ بھی مل جائے تو وہ اپنی ساتھیوں کو مہمان بنا کر کھلاتی ہے اب دوسرا دیکھو یہاں پہ چونٹی ہمیں کیا سکھاتی ہے چونٹی ہمیں محنت کرنا سکھاتی ہے چونٹی ہمیں محنت کرنا سکھاتی ہے اب دوسرا دیکھیں یہاں پہ فوٹ پر کان نہ دہنے والی سے آپ کیا سمجھیں فٹ پہ کان نہ دہنے والی سے مراد ہے کی دشمنی پہ کسی قسم کا توجہ نہ دینا فٹ پہ کان نہ دہنے والی سے مراد ہے کی دشمنی پہ کسی قسم کا توجہ نہ دینا ٹھیک ہے تو سوال جواب دیکھو دیکھو سوال جواب پہلا دیکھو یہاں پہ بچوں سے شاعر کیا کہہ رہا ہے تو جواب یہاں پہ بچوں سے شاعر محنت کرنے کو کہہ رہا ہے اب دوسرا سوال یہاں پہ ہے چونٹی کے کس عمل سے ایکے کا اصحار ہوتا ہے چونٹی کے کس عمل سے ایکے کا اصحار ہوتا ہے اب جواب دیکھو چونٹی کے ایک ساتھ مل کر کھانے اور صدیوں کو مہمان بنانے کے عمل سے ایکے کا اصحار ہوتا ہے سمجھ میں آیا ہے اب دیکھیں تیسرا دیکھیں یہاں پہ دیئے گئے شاعر کی تشریح لکھیں یہاں پہ شاعر دیا ہوا ہے ہمیں اس کی کیا کرنا ہے تشریح کرنا ہے تو دیکھو فورٹ پکان نہ دہنے والی ایک ایک قادم بھرنے والی تو اس کا تشریح یہاں پہ ہے دیکھیں یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کی چونٹی نہ اتفاقے میں بھی ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں اور دشمنی پہ دیان نہیں دیتے ہیں شاعر فرماتے ہیں کی چونٹی نہ اتفاقے میں بھی ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں اور دشمنی پہ دیان نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال جواب ہم نے پورا کیا ہے حرف اسمانی بھی کیا ہے تو یہ سب جو ہے آپ لوگ اپنی کوپی پہ ساف ساف لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے آپ آگے دیکھیں اب دیکھو یہاں پہ مصروں کو مکمل کیجئے یعنی یہ مصرہ جو ہے ہمیں لکھ کے جو ہے پورا کرنا ہے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہاں پہ شکر کا ایک دھانا پا کر ساتھیوں کو مہمان بنا کر اس طرح سے لکھنا ہے آپ لوگوں کو بھی اپنی کتابیں یعنی یہ دیا ہوا ہے پہلے سے یہ مصرہ اور دوسرا مصرہ ہمیں لکھنا ہے شکر کا ایک دھانا پا کر ساتھیوں کو مہمان بنا کر ٹھیک ہے سب کو کھلا کر پیٹ بڑے گی پرین سے جھک میں نام کرے گی ٹھیک اس طرح سے لکھنا ہے یہ ننیسی جان تو دیکھو اس پر اس کی شان تو دیکھو ٹھیک ہے محنت سے گھبرانا کیسا کام سے جان چھرانا کیسا ٹھیک ہے نا فود پر کاننا دھرنے والی ایکے قادم برنے والی ٹھیک ہے اس طرح سے جوہے مصرہ آپ لوگوں کو دوسرا پہلا دیا ہوا ہے دوسرا لکھنا ہے یہاں پہ دوسرا دیا ہوا ہے پہلا آپ لوگوں کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ پہلا دیا ہوا ہے یہاں پہ دوسرا دیا ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو اپنے کتاب پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چھوہے اب کافی پہ صاحب صاحب لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں بڑھیں گے خدا حافظ